تو بھئی کسی بھی مووی کو ہٹ کرانے کے لئے جو سب سے زیادہ انپورٹنٹ چیز ہوتی ہے وہ ہوتی ہے مووی کی سٹوری اور اس سٹوری کو اچھے سے ایکزیکیوٹ کرنا اور بھئی دونوں بھی چیزیں بلڈی ڈیڈی نے بہت بخوبی سے پوری کی ہے ویسے تو ہمیں ٹریلر میں سٹوری کے بارے میں زیادہ کچھ بتایا نہیں گیا تھا بڑ بھئی سٹوری امید سے زیادہ اچھی ہے اور بھئی مووی کی سٹوری کی خاص بات یہ ہے کہ صرف 24 آر کے ٹائم لین میں ہوتی ہے مطلب بھئی صبح میں شروع ہوتی ہے اور رات ہوتے ہوتے ہیں مووی کی سٹوری ختم ہو جاتی ہے تو بھئی آگے سپوائلرز ہوں گے تو سمل کر چلنا تو اس مووی میں شاہد کپور ایک پولیس آفیسر کا رول پلے کر رہے ہیں جسے ایک مشن کے دوران وائٹ پورڈر مل جاتا ہے وائٹ پورڈر کا مطلب تو آپ لوگ سمجھ دی گئے ہوگے اور پھئی موو پہ لگانے والے وائٹ پورڈر کی بات نہیں کر اور پھئی وہ جس کا وائٹ پورڈر ہوتا ہے اسے پتہ چل جاتا ہے بھ lattے میں اپکس پولر نہیں دوں گا وmezہ آپ کو مووی دیکھنے میں مزا نہیں آئے گا اور بات کے آیم مووی کی سٹوری کے بارے میں تو بھئی مووی کی سٹوری کافی اچھی ہے تو اب بات کرتے ہیں مووی کے ایکشن کے بارے میں جس کی وجہ سے مووی چڑچو میں تھی تو بھئی اس مووی میں ایکشن آپ کو کافی raw and rough دیکھنے کو ملے گا جس کی وجہ سے آپ کو فلم میں کہیں نا کہیں جونرکلی فلم آئی جائے گی بڑ بھئی مجھے ایکشن کی یہ بات بہت اچھی لگی کہ انہوں نے ایکشن کو کافی simple and clear رکھا ہے جس میں کم سے کم editing ہوتی ہو اور بھئی اسی چیز کی وجہ سے آپ مووی سے اچھے سے connect کر پاتے ہیں اور مووی دیکھنے میں آپ کا interest بڑھ جاتا ہے بڑ بھئی کوئی بھی چیز perfect نہیں ہوتی ہے تو اس میں بھی تھوڑی بہت کمیاں ہے جیسے کہ final action کو لے کے مطلب بھئی final action میں آپ کو main villain کے ساتھ سماپتی کرنی چاہیے تھی اور بھئی آپ کو final action دیکھتے دیکھتے slightly ایسا feel ہو جاتا ہے کہ action اور بھی بہترین ہو سکتا تھا جو کہ انہوں نے try نہیں کیا تو بھئی movie کے over election کے بارے میں بات کرے تو بس میں یہی کہوں گا کہ ایک movie نے کر دکھایا ali abbas zafar جو اس movie کے director ہے جنہوں نے tiger zinda ہے بھارت سلطان جیسے movies کو direct کیا ہے انہوں نے کچھ اس بار الگ سا try کیا ہے اور بھئی مجھے ایسا لگتا ہے کہ وہ اس میں کامیاب بھی ہوئے ہیں تو دکھو بھئی یہ میرا personal opinion ہے آپ کا opinion جو ہے آپ comment میں بتا سکتے ہو اور بھئی بات کرے movie کی acting کے بارے میں تو دکھو بھئی شاید کپور نے کافی بڑیا کام کیا ہے جیسے ہم جانتے ہیں موک شاید کپور کی acting skills کتنی کمال کی اور بھئی کافی دوسری actors نے بھی کافی بڑیا کام کیا ہے اور بھئی مجھے ایسا لگتا ہے کہ راجیف خندیوال کو یہ role صحیح سے سوٹ نہیں ہوا ہے باقی film کافی بڑیا تھی اور بھئی اس کے اوپر آپ کا کیا ماننا ایک comment میں ضرور بتانا اور film آپ کو کئیسی لگی وہ بھی بتانا اور اگر آپ نے ابھی تک film نہیں دیکھئے تو میں آپ کو ضرور recommend کروں گا کہ اب جا کے film ضرور check out کریں تو بس بھئی یہیں تک ملتے ہیں اگری ویڈیو میں تب تک کیلے بے بے